اسلام علیکم ورز ویلکم بیک آج یہ ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے اگر آپ کے پاس ڈرائنگ میں کوئی ایکسپلوڈر لائن ہوں جو کہ زیرو ایلیویشن پہ ہوں ان کو ہم اپنے کنٹور ایلیویشن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے یہاں پہ میرے پاس سیول 3D میں یہ ایک ایکسپلوڈر ڈرائنگ ہے اور اس میں یہ جو ہے اس کے میجر انٹرول پہ کنٹور کے میجر انٹرول پہ کچھ ایلیویشن جو ہے وہ اینوٹیشن گیون ہے یہاں پہ ٹیکسٹ فارم میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان ٹیکسٹ کی مدد سے ہم یہ جو مائنر انٹرول ہے اس پہ ایلیویشن کیسے انزرٹ کریں گے اگر ہم دیکھیں اس لائن کی ایلیویشن دیکھیں تو یہ بھی زیرو ہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلیویشن میں یہ زیرو ہی ہے کسی بھی لائن میں کوئی ایلیویشن نہیں ہے تو اس سے ہم اپنے کنٹور کیسے جنریٹ کریں گے ٹیک ہے یہ میتھڑ ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکم میتھڑ ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس لسپ ہے اور سیول تھری ڈی میں بائی ڈفال جو آپشن ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے یہ لسپ ہے یہاں پہ میں اس کو لوڈ کرتا ہوں لوڈ وانس اس کی شارٹ کمانڈ ہے سی ای ایل اس پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس کچھ آپشن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے انٹر ٹیکسٹ ایلیویشن اور پرامٹ موڈ ملٹی تو یہاں پہ میں اس کو جسٹ انٹر کرتا ہوں یہاں پہ جو ہے مجھے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا جو فرسٹ ایلیویشن ہے وہ آپ انٹر کریں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ نائنٹی ہے نائنٹی فائیو ہے تو جو گیون آپ کو ایلیویشن ہے آپ وہ یہاں پہ انٹر کر کے اپنا مطلوبہ جو ہے نیکسٹ ایلیویشن جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو نائنٹی انٹر کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ہے نیو ایلیویشن کنٹور انٹرول لیبل سپیسنگ ٹیمپریری کلر پرسیزن ایڈ ملٹی پر تو میں یہاں پہ یہ جو کنٹور انٹرول ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو کنٹور انٹرول سیٹنگ کے لیے آپ یہاں پہ اپنی کوئی بھی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ one already انٹرول کئی ہے جیسے میں یہاں پہ one انٹرول کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ہے میں 90 والے پہ کلک کرتا ہوں اوکے اور اس کو میں ایسے کلک کرتا جلتا ہے اوکے یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اوکے میں یہاں سے اس کو انٹر کرتا ہوں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو تو جیسے یہ ہماری 95 واری لائن ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس میں 95 ویڈیویشن ایڈ ہو گیا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں اس واری لائن کو تو یہاں پہ ہمارے پاس 91 آگیا کیونکہ ہمارا مینیموم جو ہے وہ 90 تھا یہ تو تھی لسپ کہ آپ لسپ کی مدد سے اس کو کیسے کر سکتے ہیں سم ٹائم یہ انٹرول ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹ لائنز نہیں ہوتی ہیں کچھ ویریابل ہو رہی ہوتی ہیں کچھ میسنگ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ آٹومیٹک آپ نے ایڈ کرنا ہو انٹرول تو انٹرول ٹھیک ہے کہ سیول 3D جو ہے اس میں جو کراسنگ لائن آئیں گی ان کو آٹومیٹک لیے یہ ایلیویشن آسائن کر دے تو یہاں پہ میرے پاس یہ کہہ کانٹری کٹ ہے ٹھیک ہے UK کانٹری کٹ UK and Ireland تو یہ جب آپ انسٹال کریں گے تو یہ یہاں پہ ٹول بکس ٹاک میں ہے ٹول بکس میں آپ کے پاس یہاں پہ یہ شو ہو جائے گی یہاں پہ 2D to 3D کٹور کنورجن تو ابھی ہم اس آپشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ورک کرتی ہے یہاں پہ میں ایکزیکیوٹ کرتا ہوں ایکزیکیوٹ پہ جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ مجھے سپیسیفائیڈ فرسٹ پوائنٹ پوچھا جا رہا ہے تو سپیسیفائیڈ فرسٹ پوائنٹ جو آپ کا مینیموم کٹور ہوگا آپ نے اس لائن کا فرسٹ بیس پوائنٹ پک کرنا ہے اور پھر جو shoot میکسیم ہم کٹور elevator ہوگا اس کا آپ نے پوائنٹ پک کرنا ہے تو یہاں پہ میں right کلک کرتا ہوں Controll press کر کے اور یہاں پہ میں end point لیتا ہوں یہاں پہ یہ جو لائن ہے میرے پاس یہ 85 کی ہے یہ already 90 کی ہے تو یہاں پہ یہ جو لائن ہے اس کے میں end پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میں پھر کلک کرتا ہوں ابھی اس میں میں nearest کی option لیتا ہوں اور یہاں پہ یہاں پہ اگر تو یہ crossing میں یہ line آئے گی تو اس کا elevation assign ہوگا otherwise نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں اس کو end point پہ بھی لے سکتا ہوں کہ یہ میری ساری line crossing میں آ رہی ہیں یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں جو اس line کے اندر line آئے گی یہ elevation انہی کو assign ہوگا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 85, 86, 87, 88 اور 89 کی option آئے گی ابھی start level ہمارا 85 ہے تو میں یہاں پہ 85 press کرتا ہوں اور interval اس کو میں 1 دیتا ہوں یہاں پہ اگر ابھی آپ دیکھیں تو اس line کو جو elevation ہے وہ assign ہوگیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان سب line کو ہوگیا ہے یہ line جہاں تک جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ line یہاں تک اپنا elevation show کرے گی تو یہاں تک یہ elevation اس میں add ہوگئے ہیں ابھی ہم next دیکھتے ہیں کہ next ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ elevation given ہے ٹھیک ہے تو یہ 95 کا ہے تو یہ ایسے صرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ابھی ہم نے ان lines کو جو ہے وہ elevation assign کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ list کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو country kit ہے آپ اس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور دونوں کی accuracy جو وہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ دونوں کی accuracy میں کیا فرق ہے تو یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ 95 اس پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ میں نے ابھی nearest کی option لی ہے اور یہاں پہ آکے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ lineیں ابھی crossing میں آ گئی ہیں تو first level جو ہے ہمارا elevation 95 ہے اور interval ہمارا 1 ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے کہ اس کا elevation assign ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ 102 ہے اگر ہم یہاں سے اس کی counting بھی کریں تو یہ 100 ہے یہ 101 ہے اور یہ 102 ہے اور یہ 103 ہونا چاہیے اگر اس میں کسی میں نہیں آیا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہر line پہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو doubt ہو آپ نے line پہ click کر کے دیکھ لینا ہے کہ یہ elevation آ رہا ہے یا نہیں آ رہا جیسے اس میں جو ہے اس میں ٹھیک آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی 101 آ رہا ہے یہاں پہ 103 والا elevation اس میں جو ہے وہ نہیں آیا ہے ٹھیک ہے تو no problem ٹھیک ہے آپ نے same option لینا ہے یہاں سے اگزی کیوٹ اگزی کیوٹ یہاں سے آپ نے اس کو end point لے لینا ہے جیسے میں نے یہ end point دیا اور یہاں سے میں پھر اس کو end point دیتا ہوں اگزی کیوٹ اگزی کیوٹ یہاں سے میں نے اس کو 102 اور 1 کیا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں elevation assign ہوا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں elevation اس میں assign ہو گیا ہے تو آپ کوئی بھی method دونوں میں سے use کر کے آپ اپنا مطلوبہ result لے سکتے ہیں اگر میں اس پوری drawing کو کروں گا تو یہ ویڈیو بہت lengthy ہو جائے گا مطلب صرف سمجھانا تھا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ہمارا contour ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں اس کو execute کرتا ہوں یہاں پہ اگر میں اس کو end point اوکے یہ ہمارا 969 کا contour ہے اوکے اور ابھی یہاں پہ end point جو ہے یہ 976 کا ہے اوکے 969 اوکے اور interval 1 اوکے ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا elevation یہ دیکھیں یہاں پہ elevation اس کا جو ہے وہ آ گیا ہے پہلے اس میں elevation نہیں تھا تو آپ نے جو بھی آپ کی crossing میں یہ line آئے گی اس کو یہ automatically elevation assign کر دے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا thanks for watching اللہ حافظ موسیقی موسیقی